اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حق میں دعا فرمائی تھی جس دن ان لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اللہ مجھے رسوا نہ کرنا وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَسُونَ جس دن کوئی مال اور اولاد کام نہیں آئے گی مگر وہ شخص جو قلب سلیم لے گے آئے گا یقیناً وہی کامیاب ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ ہے انہوں نے یہ دعا کی لیکن کل قیامت والے دن جب ان کے والد سب کے سامنے بیش کیے جائیں گے اور اس وجہ سے جو ندامت اور پریشانی ہوگی انہیں اس کا اظہار کریں گے اور یہ دعا بھی کہ اللہ مجھے ذریل و خار نہ کرنا تو اللہ رب العزہ سے ارض کریں گے کہ یا اللہ اس سے بڑی اور ذلت اور خاری کیا ہو سکتی ہے کہ سب کے سامنے جو میرے والد ہیں ان کا یہ حشر ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس خفت کو دور کرنے کے لیے وہ والد جو کہ بتگر اور اسی طرح بتفروش تھا بجو بنا کر خون میں لتڑا پتڑا لتڑا ہوا اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا محترم سامعین یہاں جو آپ کی خدمت میں ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قلب سلیم لے کے اللہ کے حضور پیش ہوا قرآن مجید کی اندر نفس اللوامہ بھی استعمال ہوا ہے نفس کی تین بنیادی قسمیں کہ انسان سے کسی قسم کی کتائی بھلائی کرنے میں تکثیر ہو جائے تو وہ نفس ملامت کرے کہ تُو نے سُستی کیوں کی ہے لوامہ وَلَا أُقْسِمُ بِن نَفْسِ اللَّوَامَا یا پھر وہ کوئی گناہ کرتا ہے معصیت کرتا ہے تو اس پر بھی وہ نفس کوستا ہے ملامت کرتا ہے کہ تُو اسے باز کیوں نہیں آرہا تُو چھوڑ کیوں نہیں رہا یہ خود اندر سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور امارہ یہ بھی نفس کی قسم ہے کبھی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ معصیت اور برائی کی طرف جو نفس اور اندر سے جذبات اور احساسات معصیت کرنے کے پیدا ہوتے ہیں یہ نفس امارہ بہت زیادہ برائی کی طرف مائل کرنے والا گناہ کی طرف اور ایک ہے قلب قلبِ سلیم وہ انسان خوش نصیب ہے جس کو یہ قلب نصیب ہو جائے یہ قلب عربی میں لفظ آپ سنتے ہیں تو انسان کے اندر یہ جو دل ہے نا عربی میں قلب کہتے ہیں تو اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے کوئی چیز ہوا میں لوٹ پوٹ ہو تو اس کے لئے لفظی قلب بولا جاتا ہے چونکہ یہ حرکت میں رہتا ہے نا نظامِ تنفس اور انسان کی حیات اسی پہ مرکوز ہے اس لئے اس کو قلب کہتے ہیں کبھی کس وعدی میں ہوتا ہے کبھی کس تصور میں ہوتا ہے کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے یہ اندرزہی داعیہ پیدا ہوتا ہے اس لئے سے مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مصرف القلوب ثبت قلبی علا طاعتق اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو نیکی اور اطاعت پر ثابت قدم فرما یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے ایمان کی دولت سے میرے دل کو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے ہم متعلق کریں آپ کی صیرت کا بڑے عجیب و غریب واقعات اور حقائق ملتے ہیں صرف یہ بات آپ کی خدمت میں میں اب گزارش کروں گا کہ قلب سلیم کی صفت کیا ہوتی ہے جس انسان کو یہ دل نصیب ہوتا ہے اس کے اوصاف کیا ہے تو اس دل کے حصول کے لیے بنیادی طور پر پان چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ دل جو شرک سے پاک ہو یعنی توحید کے منافع ہر وہ چیز کہ دل اس سے مبرہ ہے اور اسی طرح سنت کا اتباع اس دل کے اندر ہو بدر سے محفوظ رہنے والا ہو شرک سے بچنے والا دل ہو سالمہ اسلامہ سلامتا محفوظ رہنا سالم رہنا بچ کے رہنا اور اس کو قلب سلیم عربی دان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ کا سیگہ ہے یعنی یہ وصف سلامتی کہنا یہ بدستور پوری زندگی جاری ہو ساری رہے یہ نہیں کبھی کہ انسان کے جذبات بھڑکیں اور انتہائی پریزگار بنجھے نہیں یہ بدستور وصف رہنا چاہیے کہ وہ شرک سے محفوظ رہے بدات و خورفہ سے محفوظ رہے اور اسی طرح جو اس کی خواہشات اور شہوات ہیں نا نجائز ان پہ بھی کنٹرول کر کے رکھے ان سے بھی محفوظ رہے اور اسی طرح وہ غفلت سے بھی محفوظ رہے جو انسان کو چیزیں دنیا اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں ان سے بھی یہ دل محفوظ رہے سلامتی میں رہے اور بغض حسد کینا یہ جو دل کے برے امراض ہیں ان سے بھی یہ دل محفوظ رہے تو اب شرک کے تحت کتنی خرابیاں آتی ہیں اور اتباع سنت کے منافی بدت کے ارتکاب میں کتنی خرابیاں لازم آتی ہیں اور اسی طرح جو انسان خواہش پرست بن جاتا ہے تو خواہش پرستی کی وجہ سے یہ دل کس قدر بیماریوں اور مختلے متعدد امراض کا شکار ہوتا ہے یہ ہم سب سمجھتے ہیں اور اسی طرح جو انسان رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس غفلت کا نتیجہ کیا بنتا ہے جو دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے جس دل میں اللہ کی محبت اخلاص اور اللہ کے لئے جگہ نہیں ہے تو اس خالی دل کے اندر پھر شیطان وارد ہوتا ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے گویا ایسا دل شیطان کی اماجگاہ بن جاتا ہے تو اس دل کو قلب سلیم بنانے کے لئے مختلف شبہات قرآن و سنت کے منافع اور بدات و خرافات شرکیہ سے بچنے کے لئے اور اپنے دل کو غفلہ سے بچانے کے لئے تو حید کی نعمت اتباع سنت سے بہرہ واروں نہ پڑے گا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے محفوظ رکھنا اور بدستور بالالتزام ذکر اللہ کا احتمام اور اپنے سینے کو دل کو بغض و حسد سے بھی پاک رکھنا ہے تو ان صفاتِ جلیلہ کی وجہ سے یہ دل اس درجہ باصلاحیت ہو جائے گا کہ ہر موقع پر اس کو نیکی کا مزہ اور برائی کی نفرت محسوس ہوگی اور یقیناً یہ محنت سے کام ہوگا ریسلر ہے نا کبڑی کھیلنے والا کشتی کھیلنے والا انسان یا اس طرح مختلف جو فیلڈ میں کھیلتے ہیں کوتتے ہیں مقابلہ بازی کرتے ہیں ان میں ٹریننگ اور ریہرسل ہوتی ہے وہ بقاعدہ اس کی مشہ کرتے ہیں تدریب کرتے ہیں اور آپ چاہیں باقی زندگی کے معاملات میں تو آپ سر توڑ کوشش کریں لیکن اس دل کے تذکیہ اور تصویہ میں کسی قسم کی محنت نہ ہو اور پھر چاہیں برائی سے بچ جائیں گناہ سے بچ جائیں معصی سے بچ جائیں اور آپ کے جو مضعومہ خیالات تصورات اور جو نتائج لینا چاہتے ہیں وہ اسی مریض اور بیمار دل جس کے بارے میں کچھ نہیں سوئیتے وہ مانا خیز نتائج آپ کو حاصل ہو جائیں یہ قطن ایسے نہیں ہو سکتا تو وہ قلب جو قلب سلیم ہے وہی دل جب انسان لے کے اللہ کے حضور پیش ہوگا تو انشاءاللہ اس کی خلاصی ہوگی رسول اللہ صلیم کہ قلب سلیم ہونے کے ایک چھوڑی دلیل آپ کی خدمت میں بخاری کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ کسی نبی کا ذکر فرمایا تذکرہ فرمایا اور فرمایا انہوں نے فدار فدار بوہو فعدموہو مار مار کے لولوحان کر دیا اور اس نبی کا کیا کہنا تھا اللہ مغفر لقومی فإنهم لا يعلمون اللہ میری قوم کو بخش دے اس لئے مجھے نہیں جانتے ان مختصر چند الفاظ میں چار چیزیں ہیں اللہ مغفر لقومی فإنهم لا يعلمون یعنی سب سے پہلے مار کھانے کے باوجود ان سے درگزر کی ہے درگزر کی ہے تبی تو اغفر کی دعا کی ہے درگزر کرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کی ہے بخش کی اور پھر خود عذر بھی ان کا سمجھا ہے کہ اللہ یہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں ان کو میری ذات کا پتا نہیں یہ حقیقت تک پہنچے ہی نہیں ہیں ان کی ابھی تک حق کوئی نہ کوئی اس کی ریزن اور سبب کوئی عذر ڈونڈ لیں فَإِنَّهُمْ لَاِعْلَمُونَ فِرْ لِقَوْمِينَ میری قوم کو یہ کس درجہ شفقت کا سیخہ ہے آج کی سے مخالفت ہو جائے تو دل بغض اور حضر سے بھر جاتا ہے اور پھر اس کے آگے کیا کچھ نہیں ہوتا سب جانتے ہیں تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا تو قلب سلیم کیسے بنے گا جو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ اور صحیح سالم ہو کر اس دنیا کی طبحت وں غلازت اور گندیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے حضور یہ سلامتی سے ہے تو اپنے دل کو ہر قسم کی معصیت اور دنیوی گندگی اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ کر لینا ایسا دل جو رب کے حضور لے کے پیش ہوگا انشاءاللہ پھر اس کو پروٹوکول ہی ملے گا اللہ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال کی توفیق نصیب سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ الانتا استغفر واتو ویلی